بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد طاہر اپنے چینل میری زمین میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے جانوروں کو سردیوں میں ہیٹ کیسے دیں ان کو سردی سے کیسے بچایا جائے چونکہ اب سردی کا موسم شروع ہے تو اس لیے جانوروں کے لیے ہیٹ کا مناسب انتظام ہونا لازمی ہے اور خاص طور پر گوڑ فارمرز کے لیے یہ ویڈیو بہت عام ہے یعنی کہ بکریوں کے لیے اس میں میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہ صرف بکریوں کے لیے بلکہ پولٹری اور ڈیری فارمرز کے لیے حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل طریقہ کار کا پتہ چاہ سکے تو سب سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل میری زمین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا تو بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو سردی بہت لگتی ہے اور یہ سردی کی وجہ سے مرتی ہیں ان کو اور کچھ نہیں ہوتا سردی سے ان کو نمونیاں ہو جاتا ہے اور صبح جب آپ دیکھتے ہیں تو دو سے تین بکریاں مری پڑی ہوتی ہیں بیڑے جو ہوتی ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر اون ہوتی ہے لیکن بکریوں کے اوپر اون نہیں ہوتی اس لیے وہ سردے پر داشت نہیں کرتی اور مار جاتی ہیں لہٰذا ان کے لیے ہیٹ کا انتظام ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سردیوں میں بکریاں کے بچوں کے لیے کمرے کا ٹمپریچر 32 ڈگری ہونا چاہیے تو اکثر فارمر ہیٹ دینے کے لیے لکڑی کا یا بھوسہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس کا دعاں مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ دعاں جو ہوتا ہے وہ کمرے میں یا شیڈ وغیرہ میں جمع ہو جاتا ہے جس سے سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اور جانوروں کو سانس لینے میں دشواری آتی ہے کچھ لوگ ڈیزل اور پیٹرل کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مٹی کے تیل کا اور کیروسین کا استعمال کرتے ہیں اب تیل جو ہے وہ تو ویسے ہی ہمارے ملک میں کافی مہنگا ہے اور وہ فارمر افورڈ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں انتہائی سستہ اور آسان فارمولا یہ جو بائیو ڈیزل بنتا ہے تو اس سے جو ویسٹ نکلتا ہے گلیسرائلڈی ہائٹ کہتے ہیں یہ ایک کیمیکل ہے اور پورے یورپ میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے ایونکہ وہ اسے پیسے دے کر باہر پھنکواتے ہیں اب ہمارے ہاں اس کا زبادستی استعمال ہے مگر ہم اس طرف جاتے ہی نہیں یورپ والے گلیسرائلڈی ہائٹ کو اس لئے استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کو جلانے کے لئے اسی ڈگری ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک آپ اسے اسی ڈگری تک ٹمپریچر نہیں دیں گے تب تک اسے آگ نہیں لگے گی یورپ میں ٹمپریچر نارملی سردیوں میں مائنس میں رہتا ہے اور گرمیوں میں دا سے بارہ تک جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں پندرہ سے بیس تک جاتا ہے تو اس کو گرم کرنا ان کے لئے بہت بڑا پرابلم ہے اس لئے وہ اس کا استعمال نہیں کرتے ہمارے ملک میں ٹمپریچر کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس کا استعمال ہمارے لئے مشکل نہیں ہے اس کے فوائد کی اگر بات کریں تو اس کے فوائد بہت ہیں ایک تو اس کی سمیل نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا دعا نہیں ہوتا اور یہ بہت سیف ہے اگر ایک بارٹی میں راکھ کر آپ اسے آگ لگا دیں تو پوری رات وہ بارٹی ختم نہیں ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ایک بارٹی سے دو سے ڈیر لیٹر جلے گا اور پورے شیڈ کو ہیٹ بھی پروائیڈ کرے گا اور اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی بننے کے بعد جو پرڈکٹس بنتے ہیں وہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور واٹر ہے یعنی جتنی ہیٹ اس کے اندر سے نکل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکل رہا ہے یعنی ہیٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سفوکیشن پیدا نہیں ہوتی اور ڈسکمفرٹ فیل نہیں ہوتا اس کا استعمال اس طرح سے ہے کہ اس کو اسی ٹمپریچر تک ہیٹ دینی چاہیے جب ایک دفعہ اس کو آگ لگ جائے گی تو پھر یہ مسلسل چلتی رہے گی اس میں سے کوئی چنگاری نہیں نکلے گی اور نہ ہی زیادہ آواز یہ شور پیدا ہوتا ہے تو اب بات کریں گے کہ یہ ملے کا کہاں سے اگر ہم یورپ سے مگواتے ہیں تو ادھر سے فری اٹھا کے ٹیکسز وغیرہ ڈال کر یہ 20 سے 22 روپے لیٹر پڑتا ہے اور اگر پاکستان کی بات کریں یہ جو سابن بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہ چربی کا استعمال کرتے ہیں چربی کو جب آپ ایسٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں سابن بنتا ہے اور سابن کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ گلیسرائیڈی ہائیڈ بنتا ہے اس ویسٹ کو ہم نے فیکٹریاں سے اکٹھا کرنا ہے اور اس کو جب آپ بننے کے لئے استعمال کریں گے تو اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اسے بجانا چاہتے ہیں تو وہ پانی ڈال کر آسانی سے وہ بج جائے گا اگر آپ اسے کمرشل طور پر خریدتے ہیں تو یہ آپ کو 38 سے 40 روپے پر لیٹر ملے گا اور یہ کوئی مہنگا نہیں ہے صرف ایک لیٹر سے ساری رات آپ اسے جلا سکتے ہیں اور یہ ایک لیٹر تقریباً ایک ملے کے لئے کافی ہے اور آپ بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی کسی برطن میں پانی ڈال کر ایک برطن لیں ہاں برطن سٹیل کا ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور برطن اوپری طرف سے کھولا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ ایک پرات لے لیں اس میں گلیسرین ڈال دیں اور دائی سو ایمیل گلیسرائلڈی ہائیڈ ڈال دیں اور اسے آگ پر رکھ دیں جب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا دوان نکلنے لگا ہے یا وائپریشن ہونے لگی ہے تو اسے ماچس یا کسی بھی چیز سے آگ لگا دیں جب آگ لگ جائے گی تو برطن کو نیچے اتار دیں اور یہ ساری رات چلتا رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے نہ تو کوئی دھوان اٹھے گا اور نہ ہی سمیل آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کا شور پیدا ہوگا اور یہ ساری رات ہیٹ برقرار رکھے گا تو ناظرین یہ گوٹ فارمر کے علاوہ دیری فارمرز اور پولٹری فارمرز کے لیے بھی بہت مفید ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ